دوستو مہندر سنگھ دھونی ان پر ایک بائیو پیک فلم بنائی گئی جس نے قریب دو سو کروڑ کا بیجنس کیا اور سوپر ہیٹ رہی اس فلم میں وہ سب کچھ دکھایا گیا کہ کیسے مہندر سنگھ دھونی بھارت کے ایک چھوٹے سا سہر سے اٹھ کر بھارتیہ کرکیٹ میں اپنا ایک بڑا نام بنایا پر کیا آپ کو پتا ہے کہ اصل جندگی میں امیس دھونی کے ایک بڑے بھائی پی ہے جن کا نام نریندر سنگھ دھونی ہے جن کے بارے میں فلم میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس فلم میں ان کے فیملی سے لے کر ان کے سارے دوستو تک کو دکھایا گیا ہے پر ان کے اپنے سگے بڑے بھائی کو اس فلم میں نہیں دکھایا گیا کیا سچ میں مہندر سنگھ دھونی کے زیون میں ان کے بڑے بھائی کا کوئی یوگدان نہیں ہے کیونکہ جس دھونی کے راچے والے گھر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ امرتی ہے اس گھر کو دھونی کے بڑے بھائی نریندر سنگھ دھونی نے اپنے موجودگی میں بنوایا تھا سال 2011 کی بات ہے جب دھونی نے انڈیا کو دوسری بار بس ویجیتہ بنایا تھا تب ان کے بڑے بھائی نریندر سنگھ دھونی نے ان کے راچی والے گھر پہ پوری رات آتیس وازیہ کی تھی اور اچانک سے ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایسا کیا ہوا کہ ان کی مہیندر سنگھ دھونی کے اوپر ایک بائیو پیک بنائی گئی جس میں ان کے بھائی کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا دوستو ایک انٹرویو میں نریندر سنگھ دھونی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی عمر ایمیس دھونی سے 10 سال بڑی ہے اور وہ سروات سے ہی اپنے گھر سے دور رہے ہیں اور وہ 1991 میں اپنے ہائیر ایجوکیسن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کمان انورشیٹی المورا چلے گئے تھے جس کے قارن وہ ایمیس دھونی سے اتنا مل نہیں پاتے تھے اور اسی قارن مہیندر سنگھ دھونی کے زیون میں ان کا اتنا زیادہ یوگدان نہیں رہا اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مہیندر سنگھ دھونی کے ساتھ ان کا ریلیشن کافی صحیح ہے فلم میں اپنے رول کو لے کر انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے ماہی کے زیون میں ان کا اتنا یوگدان نہیں ہونے کے قارن ڈاریٹرز نے ان کا رول اس فلم سے باہر رکھا ہو پر نریندر سنگھ دھونی کو آج بھی اپنے بھائی مہندر سنگھ دھونی کے اوپر گرب ہے اور بھلے ہی آج وہ ایک چھا کے نیچے نہیں رہتے ہیں پر ان کے دل میں آج بھی دھونی کے لیے کوئی کڑواہٹ نہیں ہے اگر میڈیا کی مانے تو میڈیا ریپورٹ سے یہ پتا چلا ہے کہ ایمیس دھونی اور نریندر سنگھ دھونی کے بیچ میں پیسے کو لے کر کچھ انبن ہوئی جس کے قارب ان دونوں کے بیچ کئی سالوں سے باتچت نہیں ہوتی ہے پھر یہ ان کا نیزی ماملہ ہے ان سب کے علاوہ نریندر سنگھ دھونی نے اپنا ایک الگ پہچان بنایا ہے وہ پیسے سے ایک پولٹیسین ہے اور سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح ماہی بھائی کرکیٹ کھیلنے میں ماہر ہے اسی پرکار ان کا واہی فوٹبال بہت اچھا کھیلتا تھا اور وہ ڈی ای بھی کو بھی ریپرزنٹ کر چکے ہیں نریندر بڑے صاف مند سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کرکیٹر بنتا نہیں دیکھ پائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہ نکالا جائے کہ انہوں نے کبھی ماہی کا میچ نہیں دیکھا ہو پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میچ جب چھٹیوں پر گھر آیا کرتا تھا تو دھونی کا میچ ضرور دیکھا کرتا تھا مجھے یاد ہے جب اس نے پہلی بار راجچی میں پہلا پڑا ٹونیمنٹ کھیلا تھا اس میچ میں اس نے ایک اوبر میں پانچ چوکے مارے تھے نریندر کہتے ہیں کہ ماہی کو صاحب ان کے ساتھ بٹایا وقت یاد نہ ہو کیونکہ وہ چھوٹے تھے بچپن میں ماہی سے دور رہتے ہوئے بھی نریندر سنگھ دھونی اپنے بھائی سے من مٹاؤ کو صاف نہ کارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھونی کے ساتھ ان کے رشتے بہت اچھے ہیں انہیں گرب ہوتا ہے کہ ماہی ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور کتنا بھی نریندر کے دل میں ماہی کے لیے پیار ہو پر ایک بات ہٹاکتا ضرور ہے کہ آپ کے زیون کے اوپر فلم بنے اور اس میں آپ کے بڑے بھائی کا ذکر نہ ہو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفرمیٹیب لگی تو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد